ڈیپیٹی سپیکر کو بتانا ہے کہ کون سا پیلا پڑھ کر کاف لیگ کے ووٹ مسرد کیے پیر تک سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کی امید ہے فباد چودی نے حمزہ شہباز کو خود ہی مصطافی ہونے کا مشورہ دے دالا گا رانا سنہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسس فل بینچ بنائیں بینچ بھی رانا سنہ اللہ نے بنانی ہے تو سپریم کورٹ ختم ہو گئی ایسا دومین نے کہا ہے کہ عمران خان عدالتی فیصلے کے بعد آئندہ کے لاحی عمل کا اعلان کریں گے کی کیا ضرورت تھی فیروخ حبیب کہتے ہیں کہ ڈیپیٹی سپیکر نے کارپتل کا کردار ادا کیا معلوم ہے کہ ڈوریاں کہاں سے ہلائی جا رہی ہیں فیصل جاوی نے کہا کہ چودی شجاعت کا خصص صرف پکوڑے خانے کے لیے رہ گیا ہے شرم ہوتی تھوڑی سی بھی آپ اسطیفہ دے رہتے ہیں آپ کہتے ہیں جی میں نہیں اس کے اوپر کوئی اور بندہ لگا دیں لیکن مجھال ہے کوئی شرم ہو کوئی غیرت ہو مجھے امیر یہی ہے کہ یکم تک یہ سپریم کورٹ کے ابھی تک فیصلہ تو یہ ہی ہونا ہے کہ رولنگ یہ دس ووٹ آپ پاؤنڈ کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ آ جائے گا اور اس کے بعد عمران خان قول بھییں گے کہ اگلا لائے عمل کیا ہے جو بھی مستقبل کے فیصلے ہونے ہیں وہ فیصلے جو ہیں پاکستان کے عوام کی خواہش کے مطابق ہوں گے نہ آپ باہر بیٹھی ہوئی کوئی طاقت یہ فیصلہ کرے گی اور نہ ہی پاکستان میں بیٹھے ہوئے چند لوگ بند کمروں کے اندر یہ فیصلے کر سکیں گے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کے آئین کے تحت ارلی الیکشن کے ساتھ کھڑے ہیں اور رہے یہ لوگ یہ تو ٹکے ٹکے کے چور ہیں ان سے ہمیں کیا توقع ہو نہ شرم کی نہ حیاء کی نہ کسی اور چیز ہپنی سپیکر چاپی والا کھلونے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یہ چاپی والے کھلونے انشاءاللہ اس جمہوریت سے صاف ہوں گے جو جو بھی بیر جمہوری کوپنے ہیں ان کو پاکستان کی عمام درائے کا اعترام کرنا چاہیے